تو بلوچستان کے عوام کا ایشو ہوگا آپ ہم سب کو سمیت جعفر خان کو سمیت بولانا صاحب کو سمیت ہمارے وہ دوست جو آج یہاں موجود نہیں ہیں ایوری ون اف اس will be standing tall firm but polite یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم مضبوط اقائی ہیں پاکستان کی ایک اور ہم پاکستان کی فیڈریشن کے ساتھ کوئی اس طرح کا ریلیشنشپ نہیں رکھنا چاہتے ہیں کہ جس میں یہ زندہ باد مردہ باد والا جو کلچر ہمارا بن گیا ہے اس کلچر کو ہم discourage کریں گے ہم politely اپنے ایشوز کو رکھیں گے اور اس پہ compromise بالکل نہیں کریں گے جہاں تک رہی ہے آپ کے دوسرے سوال کا جواب یہ ہم پر دو اٹیکس آئے ہیں ایک گوادر میں اور ایک تربت میں سب سے پہلے تو میں ان security forces کو خراج تحصیل پیش کرتا ہوں جنہوں نے بڑی جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کیا اب آپ گوادر میں دیکھ لیں کہ گوادر میں آٹھ سوسائیڈل آتے ہیں اب آٹھ سوسائیڈل جب آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ damage جو ہوتا ہے وہ آٹھ کتنا کر کے جاتے ہیں جب ایک سوسائیڈ کرنے بندہ آتا ہے تو maximum sentence death sentence ہے وہ death sentence کو قبول کر کے آ رہا ہوتا ہے تو ایسے میں اس کا مقابلہ کرنا بڑی جوان مردی کا کام ہے جس حوصلے کے ساتھ جس جوان مردی کے ساتھ damage کو روکا گیا ہے casualties کو روکا گیا ہے ان کو مارا گیا ہے compounds میں entrance ان کی نہیں ہو پائی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے security forces کو اور within 20 to 30 minutes گوادر کا جو حملہ تھا آٹھ خودکش جو تھے وہ 30 minutes کے اندر مارے جا چکے تھے اسی طرح تربت میں plan was bigger اور تربت ائرپورٹ پہ وہ اب perception کیا ہے کہ یہ naval base ہے یہ سب جھوٹ ہے یہ سب لغو بولتے ہیں جو تربت پہ اے ایس ایف کی سائٹ پہ جو ہماری civil side airport کا اس سائٹ پہ ایک نالہ تھا اس نالے سے انہوں نے entry ماری وہ ہمارے اس کو نوٹ کر لیا اور 20 minutes کے اندر اندر وہ بھی engage ہو گئے پھر کیونکہ رات کا ٹائم تھا تو operation کو جانبوجھ کے slow رکھا گیا so that first light پہ اس کو finish کیا جائے تو یہ security forces کی جو capacity ہے capability ہے جہاں پر ہماری success stories ہیں ان کو ہمیں بار بار ان کا ذکر کرنا چاہیے ان کا تذکرہ کرنا چاہیے اور ان کو شاباشی دینی چاہیے ابھی یہ investigations ہونی ہے یہ ابھی confirm ہونا ہے کہ یہ کہاں سے facilitators کون تھے کہاں سے ان کو target دیا گیا تھا کس طرح ان کو وہ کیا گیا تھا یہ ساری چیزیں جون جون inquiries ہوں گی جون جون چیزیں سامنے آنے جب آپ سے share کریں شکریہ پر دیا ہے کہ یہ پہ تاثر جا رہا ہے کہ جو سپیشلی کی مقران ڈیویجن ہے کہ شاید وہاں بھی کچھ no go areas ہے وہاں کے ڈیلے ہیں ڈیلے ہیں ایک پہ اس پارے میں کمنٹ کی تھی کہ وہ سی بات نہیں تاثر بھی ہے کہ بڑا operation ہونے جا رہا ہے سپیشلی اس لیجن میں جبکہ اس کے ساتھ میں ایک اور سوال جبکہ بلستان کے لوگوں کا زیارہ تک دیکھئے جہاں تک رہی بات آپ کی بارڈر کے سوالات کی میں پہلے جواب دیتا ہوں ٹریٹ کو ہم نے انکریج کر رہے ہیں سمگلنگ کو ہم نے ڈسکریج کر رہے ہیں یہ تو پرنسپلی ہم سب اس سے اگری کرتے ہیں لیکن اب بلوچستان کے معروضی حالات کو جب آپ دیکھتے ہیں جب بارڈنگ ڈسٹک ایریا میں وہاں پر جوب اپرچنٹیز بڑی کام ہیں وہاں پر پیو ایل پاکستان کی کمپنیز کا مارکٹنگ کمپنیز کا اویلیبل نہیں ہے سو انڈ سو انڈ دیر سو میری ادھر ایشوز تو ہم ان کے لیے تھوڑا سا لینیٹ ویو رکھتے ہیں لیکن اس کا یہ بطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم پیٹنیج کریں پیٹنیج دیں سمگلنگ کو یا کسی ایسے ایلیگل سپیکٹرم کے کاموں کو کہ جس سے ہم ان کو سٹیٹ پیٹنیج یا گورنمنٹ کی پیٹنیج وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اب آپ کا دوسرا سوال تھا شاید بارٹر ٹریٹ کے اوپر بارٹر ٹریٹ کو اور انکریج کرنا ہے جو نوگ ایریاز تھے دیکھئے کوئی ایک انچ بھی بلوچستان میں ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر سٹیٹ جو ہے وہ پہنچ نہیں سکتی یا سٹیٹ کی آؤٹریچ نہیں ہے اور نہ اس کو انشور کیا جائے گا کہ کوئی ایک انچ ایسی نہ ہو کہ جہاں پر سکیرٹی فورسز یا ریاست یا حکومت وہاں جانا چاہے اور اس کو کوئی روک سکے اور دوسری آپ نے جو سوال کیا آپریشن کا دیکھیں ہمارے ہاں سکیرٹی فورسز گری میں آپریشن کر رہے ہیں اور جب آپ گریشن میں آپریشن کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا جو سولوشن ہوتا ہے وہ انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن ہوتے ہیں بیکوز انیمی اور فرنٹ اس کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا ایسی سیچویشن میں تو ایسی سیچویشن میں ہم ہم آئی بیوز کی طرف بلکل جائیں گے ہم انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کریں گے جہاں ان دشتگردوں کے ہائیڈ اوٹس ہوں گے ان ہائیڈ اوٹس پہ جائیں گے اور ان کا پیچھا کریں گے بلکل بھی اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے کہ ہم لینیٹ ہو جائیں اور وہ آکر ہمارے ایسیٹس پہ حملہ ہوا رہا ہوں ہمارے لوگوں پہ حملہ ہوا رہا ہوں لیکن کوئی اس طرح کا جو پرسپشن آپ نے دیا ہوئے کوئی بڑا ملیٹری آپریشن اور ملیٹری آپریشن کرنا کوئی حرج نہیں ہے اس میں لیکن بلکلستان میں اس وقت ضرورت نہیں ہے اس وقت وہ تھرٹ نہیں ہے ریاست کے پاس آپ کے ٹولز ہوتے ہیں to counter to ensure order اس کے لیے جو ٹولز آپ کے پاس ہوتے ہیں تو اس میں پیرا ملیٹری فورسز ہے لیویز ہے ہماری پولیس ہے ریاست اپنی تھرٹ کیپسٹیز کو دے کے وہ ٹول استعمال کرتے ہیں تو فیلال ہمیں ملیٹری کی ضرورت نہیں ہے بکوز ان کی اتری کیپسٹی نہیں ہے کہ ہم اپنی ملیٹری کو وہاں جیسے ہیں ہماری پیرا ملیٹری فورسز اور ہماری جو اپنی فورسز ہیں ہم ان کو انفورس کریں گے ان کو سرنثن کریں گے اور اسی سے وہ آپریشنز کریں گے ملیٹر کے بلکلستانی غریب صوبہ ہے ماضی میں بہت بڑی کابینہ جو ہے بہت ضروری طور پر رہی تو آپ کی کابینہ کا سائنس حقیقی طور پر کتنا ہوگا کہ جب آپ سارے تحادی بھی ہیں پھاتے آئے گئے اس لیے کہ آپ اپنے اقناجات کم کرنے کیلئے کیا اسکین رکھتے ہیں کہ بلکلستان میں بہت سارا پروتائیوز بے اقناجات ہوتے ہیں اور آپ کی حکومت کی ترجیحات کیا ہوں گی دیکھئے جو آپ کا سب سے آخری سوال ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے پہلا تو ایڈریس ہو چکا ہے ایٹین تھم ایڈمنٹ میں کہ there is a limit now there is a limit کہ آپ اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے تو ہم بھی ظاہر ہے اسی limit کے مطابق رہیں گے اب آخری سوال امپورٹنٹ ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں ہماری ترجیحات وزیراللہ بلکلستان سرفراز بکٹی اتحادی جماعتوں کے رہنباؤں کے ہمراہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہا کہ چاہتے ہیں کہ بلکلستان کے مسائل حل ہوں ماضح کی گوڈ گویننس کا خاتمہ ہونا چاہیے